اب فانگ جی اپنی سٹوری کو آخر کیوں فور تا مافیا کینگ لینڈ فانگ جی بنا اس سے بتانا سٹارٹ کرتا ہے بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو تب لینڈ وان کہتے ہیں ہاں افکوس یہ بات ہے میں آئیو سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو وینڈ کہتا ہے آئیو تو فانگ جی کہتا ہے ہاں میری چھوٹی بہن اور گگا کی چھوٹی بہن آئیو جو کہ مجھ سے چار سے چار سال چھوٹی تھی جسے گھر میں سب سے زیادہ پیار کیا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک اومیگا تھی سو اسے سب سے زیادہ پیمپر کیا جاتا تھا اور گگا کی تو وہ سب سے زیادہ پیاری تھی گگا اس کے آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے وہ کچھ کہے نا نا تب بھی سب سمجھ جاتا تھا سب کی اتنی زیادہ دولاری تھی اتنی زیادہ پیاری تھی اور میں ایک الفہ ہونے کے بعد بھی شاید سے مجھے ہمیشہ سے آئیو سے یہ اٹنشن چاہیے تھی کہ آئیو کی طرح جیسے سب پیار کرتے ہیں مجھے بھی پیار کریں مجھے بھی اٹنشن چاہیے تھی بٹ ایسا ہوا نہیں جب میں پانچ سال کا تھا تب بھی مجھے یہاں سے یو ایس بھیج دیا گیا تھا کیوں بھیجا تھا یہ مجھے نہیں پتا بٹ پھر ہم میں وہاں تھا اپنے انکل اور آئن کے پاس میں وہیں بڑا ہوا لگ بھگ چودہ یا تیرہ سال کا تھا میں تب یہاں آیا واپس اور جیسے ہی میں یہاں آیا مجھے پتا چلا کہ آئیو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اب وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں مجھے یہاں لائے بھی اسی لے گیا تھا تاکہ مجھے فینرل کو اٹن کر سکو اور میں تو یہ دیکھ کر جان کر شوقت ہو گیا تھا بیسے تو مجھے آئیو سے کچھ خاص اٹیجمنٹ نہیں تھی کیونکہ وہ مجھے چار سال چھوٹی تھی اور جب وہ بڑی ہوئی تو میں یہاں تھا ہی نہیں تو اٹیجمنٹ تو زیرو تھی مجھ سے بٹھا میں نے گگا کی حالت دیکھی باقی سب کی حالت دیکھی وہ کسنا پیار کرتے تھے اس سے اور مجھے ہوت ہوگا برا لگا کہ آخر کون ہے کیونکہ اس سمیں اتنے سارے ٹرافک رولز ہیں نیم ہیں تو ایکسیڈنٹس تو بہت کم ہوتے ہیں تو اچانک سے ایکسیڈنٹ کیسے اور وہ بھی جب آئیو باڈی گارڈز کے ساتھ رہتی تھی ہمیں ایشوز کی سب پرٹیکشن رہتی تھی تب بھی اور تب میں نے اپنے ایک دوست سے یا کہہ لو گگا سے جو من سے بڑے ہیں میں نے ان سے بات کی وہ ہیکنگ کافی اچھا کرتے ہیں میں جہاں تھا وہاں پر کافی سارے لوگ تھے جو ہیکنگ اور یہ سب کام کر جائے تھے اور کافی سارے گانگ بھی تھی میری جس میں میں نے جوائن کیا تھا ایز ای بیڈ بوئی تو میں وہی سے بن گیا تھا اور میں نے یہاں آگا اسے کنٹینو کیا بس تو میں نے کچھ ڈیجیلز میں نے نکالو آئی وہاں سے پولیس کی سسٹم میں کرک کیا اسے اور وہاں کی سی سی چی وی کیمرہ نکالا اور تب میں نے دیکھا کہ آئیو کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اسے کسی نے دھکا دیا تھا کار کے آگے اور تب میں نے اس کار کا ان لوگ کا سب کا ڈیجیل لکھا پایا اور یہ دیکھ کر میں حیران تھا کہ ان سب کا کچھ خاص ڈیجیل مجھے ملا نہیں میں نے اتنی زیادہ اس کی بارے میں پتا کیا بٹ ہیڈن تھا میں نے اس کار کے نمبر کو بھی دھونا بٹ وہ فیک تھا میں نے اس انسان کو دھونا چاہا تو ایسے انسان اس دنیا میں اگزسٹ ہی نہیں کرتا اور اس سب کے کچھ دن بعد سیدھے گھگا پہ حملہ ہونے والا تھا میں آفس گیا تھا لینڈ کلینڈ کے کوپریشن میں جو اتنی بڑی کمپنی ہے جو ہر ایک اس کی برانچز الگ الگ سٹی میں ہے پورے چائنہ کے سو میں ہیڈکورٹرز گیا تھا جہاں پر اکثر گھگا رہتے ہیں میں نے سمحلنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے جتنا اٹیش نہیں تھے اس سے لاکھ گناہ زیادہ وہ آئیو سے پیار کرتے تھے اور مجھے اس سے کبھی کوئی دکت بھی نہیں تھی کیونکہ شاید سے مجھے کوئی فرم اتنا نہیں پڑھنے چاہیے تھا کیونکہ جب پیار ملنا تھا تب ان سم نے مجھے دور کر دیا تھا اس لئے میں جب اتنے کوئی کیئر نہیں تھی بٹ ہاں میں پانچ سال تک اپنے گگا سے بہت اٹیش تھا میں پیار کرتا تھا ان سے اور ویسے بھی میں یہاں پر بور ہو رہا تھا تو میں وہاں گیا تھا گگا بھی بس یہاں وہاں سے نکلنے والے تھے دوسرے کمپنی کے لئے اور کیونکہ میں نے انہیں کھیچ کر اس کار سے نکال کر اپنے ساتھ کیفیٹیریا میں انہیں بٹھا دیا تھا اور تب میں جب باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر گگا کی کار بلاسٹ ہو چکی ہے اس کے چتھرے اٹھ چکے تھے اور تب میں نے سمجھ گیا کہ یہ کوئی ٹارگیٹ کر رہا ہے کیونکہ مجھے پہلے سے شک تھا بڑ یقین ہو گیا گگا پر کوئی ٹارگیٹ کر رہا تھا اور یہ بار میں نے کسی کو نہیں بتائی اور وہ سب کچھ جو بھی وہاں لوگ تھے کمپنی تھی لوگ تھے میں نے اسے در آ کر دھمکا کر چھپ کرا دیا کیونکہ افکارس یہ بات ہے وہاں سب جانتا تھا کہ میں بوس کا چھوٹا بھائی ہوں جسے اپنی نوکری پیاری تھی وہ سب چھپ ہو گئے اور یہ بات یہی دب گئی ختم ہو گئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے بارے میں اور تب سے اس دن سے میں نے اپنی USA کے کافی سارے فرنس سے کانٹیکٹ کیا اور یہاں پر دیرے سے ایک چھوٹی سی چھپی ہوئی خود بھی ٹریننگ دیتا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اب بات میرے گگا پہ تھی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا بہلے ہی میں آیو کو بچا نہیں پایا بہت میں باقی سب کو پروٹیٹ کر سکتا تھا یہ میں جانتا تھا اسی لیے میں نے اسی دن سے چھو میں شاہد سف چودہ سال کا یا کچھ اسے بڑا ہوں گا تب سے میں نے یہ سب ٹھان لیا تھا اور پھر اس کے بعد گگا کی لائف میں شاہد جی آئی گگا انہیں ایک آرفن میں ملے تھے شاہد جی اسے میں بہت بڑی نہیں تھی باتا گگا کو بہت زیادہ پسند آئی تھی بہت پیاری تھی کیوٹ سی تھی وہ ایک میگا تھی تو گگا کو ان کی فیرمونس بہت پسند آ دیتے اور ایک سال تک کافی سارے دن ان کے ساتھ ٹائم بیتانے کے بعد یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد گگا انہیں کافی سارے دیت پر لے کر جاتے تھے اور میں سمجھ گیا تھا اگر گگا کے ساتھ کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے تو پھر خطرہ ان پر بھی ہے اور میں صحیح تھا میں ہمیشہ ان پر نظر رکھتا تھا اور ایک دن جب گگا نے انہیں اپنے آرفن میں چھوڑ دیا تھا تب ہی ان کے اوپر کسی نے کو میں لے کر اپنے گڑاؤن میں آیا اور اس سے نکلوانے کی کوشش کی اکھر اس کے پیچھے کون ہے اس انسان نے بولنے سے زیادہ مرنا پسند کیا اس نے ترن تھی اپنے پاس سے ایک چاہ کو نکالا اور خود کے گلے کو کاٹ لیا تھا تو میں اسے پتہ نہیں کر بایا پھر پھر ایڈاوٹ کنفرم ہو گیا تھا کہ جو بھی گگا کی آس پاس ہے جو بھی گگا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کا ٹارگٹ ہے وہ اور یہ بات کنفرم کرنے کے لیے جب ماں ایک چاریٹی ایوینٹ میں گئی تھی گگا کے ساتھ تب ہی وہاں پر ان کے اوپر گولی شوٹ ہونے والی تھی اور میں نے اسے پریٹیٹ کیا اور تب سے لے کے راست تک میں ان سب کو پریٹیٹ کر رہا ہوں انہیں پتہ بھی نہیں کیا کہ ان کے اوپر کتنی بار حملہ ہو چکا ہے شاید انہیں کبھی اس بات کا پتہ چلتا بھی نہیں اگر یہ آج حملہ نہیں ہوتا میری گلتی تھی کیونکہ میں کیرلس تھا مجھے سمجھنا چیئے تھا کہ شوٹ جی باہر جا رہی ہے اور تھرٹی بوڈی گارڈز کافی نہیں ہے سب کو لگتا تھا کہ میں برا ہوں میں ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہوں ماں کو شوٹ جی کو یہی لگتا ہے کہ وہ ایک اومیگا ہے اس لیے میں میں کچھ زیادہ اوپر پیٹیکٹیو ہو رہا ہوں بہت انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوں اور رہی بات اوپر پیٹیکٹیو ہونے کی تو ہاں میں نہیں چاہتا کہ جیسے آئیو کے جانے کے بعد گگر سفر کیے تھے میں نہیں چاہتا کہ پھر سے کسی کو کچھ ہو جس سے گگر سفر کرے تو تمہارا کیا پیم پوچھتا ہے میرا پھر آپ کوئی کچھ نہیں وہ انسان مجھے ہٹ نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتہ ہے میرا گگر کا بانٹ بس کہنے کے لئے ہے نام سے ہے اتنا کچھ خاص اٹیچمنٹ نہیں ہے اور وہ انسان گگر کو توڑنا چاہتا ہے اور مجھے تارگٹ کر کے اس سے کچھ نہیں ملے گا اور ویسے بھی میں اتنا پاورفل ہوں میں نے خود کو ٹرین کیا جیمناسٹ میں کوم فو مارشل آرٹ شوٹس گن ٹریننگ میں نے ہر ایک چیز سلف ڈیفنس کے لئے سیکھی جاتی ہے میں نے اسے سیکھا خود کو ٹرین کیا اور اب میں اتنا پاورفل ہوں کہ سب کو خود پرٹیٹ کر سکتا ہوں اور اس لئے میں ابھی تک بھرا بننا چاہتا تھا تاکہ آپ سب مجھ سے دو رہے تاکہ میں چھپ کر پیچھے سے ہی آپ کو پرٹیٹ کر سکوں کیونکہ میں اب کسی اور کو کھونا نہیں چاہتا تھا آئیو سے میری کچھ خاص اٹیجمنٹ نہیں تھی بڑھ وہ میری بہن تھی اور اس لئے میں آپ سب کو ہرڈ نہیں ہونے دیتا چاہتا تھا اس لئے میں نے برا بننا یا یہ سب کام کرنا چونہ کیونکہ اچھا ہو کر میں آپ کو پرٹیٹ نہیں کر سکتا تھا اور برا ہو کر میں کسی کو آپ کو چھونی نہیں دینا چاہتا تھا تو میں نے بس چونہ کیونکہ اس سمیں یہی صحیح تھا اگر میں ایک سی ای او بن کر لینڈ کاؤپریشن کو سمہا تھا تو شاید سے میں آپ کو پرٹیٹ نہیں کر پاتا شاید سے میں سب کو کھو دیتا فائدہ کیا کچھ پیسو کے لئے ایک گریٹ نام ایک گریٹ پوزیشن کے لئے میں آپ لوگوں کو کھو دوں تو کیا فائدہ اس سے اچھا تو میں ابھی ہوں ایک برا انسان ایک دیبل جس کا ایک اشارہ ہی چائنہ کو اپنی گھٹنوں پر لاسکتا ہے کہ یہ بیٹر نہیں ہے مجھے لگتا تو یہی بیٹر ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں میری ماں میرے بار میں کیا سوچتی ہے میرا بھائی یا میری شاوطی میرے بار میں کیا سوچتی ہے جہاں تک کی میرے ڈائیڈ میرے بار میں کیا سوچتے ہیں مجھے اچھے سے پتا ہے کہ وہ لوگ ریگریٹ کر دوں گے کہ میں جنم لیا پر شاید مجھے سے پر کب پڑھنا بند ہو گیا ہے کیونکہ اب عادت ہو گئی ہے یہ سب چیزیں سن سن کر میں تھک گیا ہوں اور اب اس سے فرق ہی نہیں پڑتا اب یہ دل شاید ان باتوں پر تھڑک نہ بھول چکا ہے سب کے آنکھوں میں آشو تھے یہ ست سن کر سب کا دل درد کر رہا تھا کہ اس چھوٹے سے پندرہ سال کے بچے نے آخر یہ سب کچھ کیسے ہینڈل کیا ہوگا کیا کیا اس سے سہا ہوگا اور لینی کو تو سب سے زیادہ برا لگ رہا تھا کیونکہ جب انہیں پتا چلا تھا کہ ان کا بیٹا کیا ہے انہوں نے اسے بہت زیادہ ڈاڑا تھا خصہ کیا تھا یہاں تک کہ باتیں کرنا بند کر دیا تھا سب نے اس سے اور وہ اس سے بہت چھوٹا تھا کیونہ 17 سال کا تھا وہ اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا انہوں نے اب سب کے آنکھوں میں آسو تھے اور تب بانگ جی کہتا ہے کیوں نہ تم سب کو لے کر باہر جاؤ کینٹین میں تم لوگ کھانا کھالو میں ریسٹ کروں گا میں جب سونا رہا ہے اور ویسا کہہ کر مرنے ہی والا تھا تب چلدی سے وینگ اسے توس ٹائٹلی ہگ کر لیتا ہے اسے اپنی آمز میں ٹائٹلی پس پکڑ لیتا ہے ہول کر لیتا ہے اور اس کے بالوں کو دیرے سے سہلانہ سٹارٹ کرتا ہے اور بانگ جی کو خود بھی نہیں پتا چلا کہ کب اس ایمبرنس میں اس ہگ میں وہ ملٹ ہو گیا اور اس کے آنکھوں سے جو آسوس نے بھی تک تھام کے رکھے تھے وہ گرنے لگے پینگ پینگ جسٹ اسے کمفورٹ کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا مانگ جی پلیز رولو تاکہ تو درد تم نے اپنے دل میں چھپایا ہے وہ وہ ہلکا ہو جائے تمہیں دل کا بھارت کم ہو جائے پلیز اسے باہر نکالو مانگ جی اور وہ ہاں گھڑے چاروں اب یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ سب ہی وہاں سے جل جاتے ہیں کیونکہ اب بہت بڑا سچ ان کے سامنے آیا تھا اور اب اس سچ کو پچانے کے لئے انہیں سمیہ چاہیے تھا سب اپنی ہی گلڈ سے اپنی ہی باتوں سے لڑ رہا تھا کیوں کیسے اس نے فانگ جی کو غلط سمجھا کیسے سمجھا کہ فانگ جی غلط لائن میں جا چکا ہے اور وہ روک نہیں پائے ہر بارہ جب فانگ جی گھر آتا تھا انجرڈ ہوتا تھا تو انہیں لگتا تھا وہ پیٹ مار پیٹ کر کے کسی سے فائٹنگ کر کے آیا ہے بہت انہیں کیا پتا کہ فانگ جی انہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہوت ہو رہا تھا آج اس کے شریر پہ نہ جانے کتنی سارے گھاو ہیں نشان ہیں زکم ہیں جن کا علاج انہیں کرنا چاہیے تھا بہت انہوں نے نہیں کیا شاید گصہ میں یا اپنے رتبے کو اپنی پاور کو بنانے میں انہوں نے شاید فانگ جی کو کہیں کھو دیا اور ان سب کی وجہ سے شاید وہ آج مہاکیا کینگ بن گیا فانگ جی کے درد میں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے تھا بہت وہ تو شاید نام کے لیے ایک رشتے میں تھے فانگ جی کے ساتھ بہت ریل سپورٹ تو شاید انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں وہ ہر لوگ اپنی ہی باتوں میں آج تک انہوں نے جو باتیں اسے کہیں کہ یہ سب کچھ یاد کر رہے تھے اور ایک گلڈ ان کے اندر بڑھتے جا رہا تھا جس کا شاید اند کرنے کے لیے انہیں فانگ جی سے پروپر بات کرنی ہوگی کیونکہ ایسے اس گلڈ کا تو شاید اند ہو ہی نہیں سکتا وہ گلڈ بہت بڑا ہے کیونکہ اس گلڈ نے اس اس بات تو نہیں فانگ جی کو اندر تک ختم کر دیا تھا فانگ جی ہر روش توٹتا ہوگا اپنی پریوار کی نفرت کو اپنے کے دیکھ کر یہ باتیں سوچ سوچ کر تو سب کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور یہاں بین بین کے ایمبرنس میں ابھی بھی فانگ جی بس کوائٹ لی رو رہا تھا ابھی تک وہ جو درد اس نے پنے دل میں کہیں چھپا رکھا تھا اسے نکال لیا تھا ہر بار جب ہی اسے ایسے کوئی کہتا تھا کہ آخر کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ ایک دن ہم سب کی موت چاہتے ہوں کیونکہ ہر بار اکسر ہی پانگ جی انجیئرڈ ہو جاتا کرتا تھا یا کچھ کچھ حملے ان پر ہوتے تھے ایسے جب بھی کوئی کہتا تھا ان کی اسی کے فیملی ممبر سے بہت ہوتا تھا یہ سب کچھ تو وہ انہی کلک کر رہا تھا بس وہ بتا نہیں پاتا تاکہ ان کی لائف وہ بیٹر ایک نارمل لائف جیسے وہ جی رہے بیسے جی بھلے پانگ جی کے لائف اس سے ڈسٹروئ ہو رہی ہو اسے فرق نہیں پیٹھتا وہ بس ابھی رونا چاہتا تھا وینگ کیا ایمبرانس میں وہ صرف رو رہا تھا آدھے گھنٹے تک پروپرٹی وہ بس ٹھوٹا رہتا ہے وینگ اسے کمفورٹ کر رہا تھا اس کے پاس تھا اور تا پانگ جی کیاکھو کی آسو کو پانگ جی کہتا ہے تمہیں کیسے مجھ پر ترسٹ ہے جبکہ میری فیملی میمبر خود مجھ پر ترسٹ نہیں کرتے وینگ تھوڑا سا لائٹ کرنا جاتا سامبوٹ کو تو پھر وہ جوئی پھلی کہتا ہے اری کیوں نہیں جانوں گا تمہیں پیتا ہے ان سب سے زدہ میں تمہیں جانتا ہوں یہ تو بس تمہیں ایک جنم سے جانتے ہیں میں نے دو دو جنم سے دیکھا ہے دو دو لنجا کو دیکھا ہے ایک کلٹیویشن ورل والا اور ایک کھڑوس ہی ہے اے میں کھڑوس نہیں ہوں اچھا اپنی شکل سیکشن میں دیکھو گی ایک دو دیوی لگتے ہو جب تم مجھے دارتتے ہو وینگ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے یہ کیا آیو تمہاری ریال سسٹر تھی کیوں مطلب جیسا کی یہاں پر ہے میں نے کلٹیویشن ورل میں تمہاری کوئی بہن کے بارے میں سنا نہیں تھا مطلب تم اور تمہارے بھائی تھے بس میں ہی نہیں چانتا تھا اور یہ بہن کہاں سے آئی اب ضروری تو نہیں ہے نا کی جو کلٹیویشن ورل میں ہوا وہی اسے میں ہوا کلٹیویشن ورل میں جب گگا کی شادی ہوئی ہی نہیں تھی پر تب بھی ابھی تو ہوئی ہے نا اور جہاں تک میں جانتا ہوں کلٹیویشن ورل میں ہماری بھی شادی ہوئی تھی کیا ہاں تمہیں پتہ نہیں کیا کیا باکواس کر رہے ہو ہم نے مررد نہیں کی تھی شادی ہم نے نہیں کی تھی کیوں نہیں کی تھی کیا تم نے کوڑ پون میں لین پانکشی کے فوریڈ ریبن کو اپنے ہاتھوں میں ٹائی نہیں کیا تھا تم نے لینی کے سامنے بو نہیں کیا تھا اور یہ لینڈ ٹائن کی وہ ریچول ہے جسے میریج کمپلیٹ ہوتی ہے تو ایک طریقے سے تم نے وہ ہی کر لیا اور تم لوگ میریڈ ہوئی ہو کیا سچ میں میں ہماریڈ ہے کیا یہ نہیں نیم ہے کیا تمہیں نہیں پتا تم نے تو اتنی بار کوپی کیا ہے نیموں کو ہاں تو میں نے صرف کوپی کیا ہے اور ویسے بھی یہ تو میریج لوہ ہے نا اور میریج لوہ تین ہر نیم میں نہیں آتے ہیں تو میں نے اسے کوپی نہیں کیا اس کا مطلب میں پتا ہی نہیں نہیں اور تم نے اپنے ہسپنڈ کو چھوڑ کر یہاں آگئے ہو کتنی بے شرم ہو تو کتنی گھے گزرے ہو ہی مجھے سچ میں نہیں پتا تھا اور ویسے تمہیں پتا ہے کیا میں نے وہ کتاب پڑی جو تم نے ہاری دگریج ہسپنڈ نے لکھی تھی چپ رہو نہیں سچ میں فانگ جی نہیں لکھی تھی کافی اچھی لکھی ہے اس کی ہنڈ رائٹنگ تو کافی سندر ہے ہم مجھے پتا ہے لنجاب بہت سندر لکھتا ہے اس نے لکھی تھی اور تمہیں پڑھنا چاہیے اس کے دو پارس اور بچے ہیں میں تو کہتا ہوں تمہیں پڑھنا چاہیے اور ایک بر تم اسے پڑھ لوگے تو شاید سے تم خود کلیئر ہو جاؤ گے اور تو پھر تمہیں پتا ہے کی ریزن کیا ہے ہم سب کے ریکارنیٹ ہونے کا اور تمہارا یہاں واپس آنے کا مدب میں یہاں کے کیوں آیا اور تم سب نے ریکارنیشن کیوں کیا بیسے تمہیں کتاب پڑھنا چاہیے اس میں آخری میں کوئی انسیڈن تھا جس کی وجہ سے تم نے اس میں لکھا تو نہیں ہے پروپرلی بیٹر اس کتاب میں نہیں باقی نیٹ پہ گوگل پہ اور میں نے کافی ساری اور کتابیں سوارچ کی ہیں اس میں کچھ لوگوں گناہ ڈالا تھا غصو کو ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نہیں جانتا اس میں کچھ خاص اس میں لکھا نہیں تھا کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں کسی کو مہر نہیں سکتا لنجا کو تو بالکل نہیں اور یہ سنتے ہی بیٹر شیور کرنے لگتا ہے کافنے لگتا ہے اپرانکتی تورنت ہی اسے پکڑ لیتا ہے ہول کر لیتا کہتا شانت ہو جاؤ میں نے صرف پڑھا ہے اس کا کوئی ریل ایویڈنس نہیں ہے اور جیسے بھی تم تو بھی یہاں ہونا تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا شانت ہو جاؤ بین کہتا ہے میں نہیں شب ایک دم شانت فانگ جی اسے کمفورٹ کرا تھا اور تب بین کہتا ہے ہم دونے ہی ہوت ہیں اور دونے ہی دوسرے کو کمفورٹ کر رہے ہیں تو تو ٹاپک چینج کرتے ہیں مطلب تمہیں بھوک لگی ہے مجھے بھوک لگی ہے تمہیں کھانا کھالوں تم بکھڑ ہو سچ میں تم بہت کھاتے ہو نظرنی گلائن پرائے میں تم رہتے کیسے تھے وہاں پر ایک لیمیٹیڈ امور میں فود ملتا ہے تمہیں تو مجھے زیادہ پتا ہے کیسے تمہارے گلائن پرانگ جی نے ایک چیز دیٹیل میں لکھی ہے اس میں اس لئے مجھے کافی کچھ پتا ہے آہا ٹکے ٹکے میں کھانے لے کر آتا ہوں کہاں سے کیفیٹیریہ سے تمہیں مطلب پتا ہے تم دو دن سے یہاں بیوش تھی تو مجھے یان لی سی جے نے یہ سب کچھ پتایا کہ ہسپیٹل اور یہ سب کیفیٹیریہ اور یہ سب کیا ہوتا ہے اور ہم کہاں ہیں اوہ گریٹ یعنی کچھ تو تمہارے پس اکل آ گئی دیکھو مجھے ایریٹیٹ مات کرو میں پس ابھی بھی پاور سے کون سی پاور ہے اس فلوٹ کی جو یہاں ورک نہیں کرے گی کیوں نہیں ورک کرے گی یہاں پر بھی ریسینٹفل انرڈی ہے اور میری فلوٹ ریسینٹفل انرڈی کو کنٹرول کرتی ہے تمہیں جیمو دیکھنا ہے نہیں نہیں ضرور نہیں تم کھانا لگ مجھے بھوگ لے گی اور وینگ کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور وینگ چپ چپ اس طور کو بند کر لیتا ہے اور جیسے وہ باہر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ چار کونوں پر وہ سب ہی ایک اکر کے کھڑے ہیں جو خود کو سمیالنے کی کوشش کر رہے ہیں خود کے پاسٹ سے خود کے ایکشن سے خود کے ورڈ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیسے فرامسی کو فیس کرے کیسے ان سے کچھ کہے وہ سب چاروں ہی الگی ایک دنیا میں ایک زون میں ہے جہاں پر وہ صرف گلٹی ہے ہوت ہے اپنی ایکشن سے اپنے ووٹ سے اور سب سے پہلے لانی کے پاس جاتا ہے اور ان کے پاس جا کر انہیں سمحال دے کہتا ہے وہ آپ کے پاس اس کا پرہ رائٹ ہے اسے ڈاٹنے کا اسے کہنے کا اس لیے اتاثر تک گلٹی فیل مت کری اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کو پتا ہے اسے نہیں پڑھتا تو کیا میں نے تو اپنے بیٹے کو اتنا ہوت کیا مجھے تو پڑھتا ہے میں نے اپنے فانگ جی کو اتنا سادھا چھوٹ پہنچایا میں نے اسے اتنا سادھا ہوت کیا میں اس کے لائف برباد کر دی اسے ایک ایسا انسان بنا دیا جو شرط سب سب پیار نہیں جائے گا کوئی بھی اس کا جیون سادھی بنا نہیں جائے گا کیسے نہیں جائے گا کیا مطلب ہے تمہارا وینگ ہے نا بس مجھے اس دنیا کے وینگ کو دھوننا ہے کیونکہ وہ اس لنجا کو سمحل سکتا ہے وہ یہاں آیا ہے تو پاسٹ کو صحیح کرنے کے لئے پیزن کو سدھارنے کے لئے اور فیوٹر کو بیوٹیفل بنانے کے لئے اگر فرانکسی کی بات صحیح ہے اور اگر میں نے یہ سب کچھ کیا تو میں بھی یہاں ہوں بس مجھے دھوننا ہے اور اس سے سب باتیں کرنی ہوگی کیونکہ اسے سب کچھ پتا ہوگا بس اسے مجھے بچانا ہوگا وہ کہا ہے مجھ اسے ڈھوننا ہوگا بس دیکھئے آپ کو فانکسی کے پاس ہونا چاہیے ابھی اسے آپ سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے میں کافی ٹیریا جا رہا ہوں اور پھر میں وہاں سے فانکسی کو لنج کھلا کر گھر چلا جاؤ گا اس کے بعد آپ سب چلا جاتا ہے اور جسے اس نے کہا تھا پھر بیٹھ کر لنج کرتا ہے اور پھر فانکسی کہتا کہ میں گھر چاہوں مجھے سونا ہے فانکسی مو بناتے ہو کہتا تم اتنے آل سی ہو تمہیں کیسے ہیلنگ پیٹریا کا نام دے دیا گیا تھا گودے کہیں کہ ہی آپ زبان کو لگا دو سمجھ تم نے گدھا کسی کہا گسی تم ہو کیسے ہی ہوں میں گدھا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری باتوں سے ماں یہاں آ جائیں گی نہیں ان کے اندر بہت گلد ہے انہیں خود کو سمجھالنے کے لیے سمجھ ہے وہ کبھی بھی یہاں نہیں آئیں گے تم نے سنا تھا بات ہاں میں جانتا ہوں میں نے سنا کیسے تم ماں کو سمجھ رہے تھی پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ ابھی مجھے نظر نہیں ملا سکتی ہے تمہیں اتنا ہی پتہ تھا تو پھر انہیں ہٹ ہونے ہی کیوں دیا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے جان بچ کے ہٹ نہیں کبھی میں کبھی انہیں اجان بچ ہٹ نہیں کیا وہ تھی جنہوں نے مجھے غلط سمجھا جنہوں نے یہ جان نہ سمجھا کہ ان کا بیٹا سا کیوں ہوں کیا انہوں نے بس مجھے ڈاٹ نہ چاہا انہوں نے بس یہ دیکھا کہ میں کیا کر رہا میری ریپیٹیشن لائنگ کی ریپیٹیشن بگڑ رہی ہے بس یہ دیکھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا کیوں کر رہا اس لئے وہ گلٹی ہیں اور شاید انکہ کافی دیر تک گلٹی رہیں گی اور پھر تمہیں سچ میں نہیں پتا کہ تم اس سے کتنا زیادہ ہوت کرے ہو کام جی کہتا ہے مجھے پتا ہے میں انہیں ہوت کر رہا ہوں پھر شاید ابھی کچھ نہ کہنا ہی سہی ہے کیونکہ نہ وہ سمجھ پائیں گی نہ میں سمجھ رکھتا ہوں اس لئے ابھی جو جیسے چل لہ چل لیں دو ان سب کو اپس گھر بیچ دو اور تمہیں جانا ہے تو جب جاؤ میں یہ رکھوں گا کیونکہ بھی میں گھر نہیں جا سکتا میں بھی یہ رکھوں گا فینگ ایسا کہتا ہے اور چکتا اس کمرے سے نکل جاتا ہے